اسلام علیکم جناب میں اسٹر ایم تاؤ بیٹ میں موجود ہوں اور یہاں کا اسٹر ایم اچھا سا ویڈر ہے یہاں پہ اور الکیل کی بنابادی ہو رہی تھی لیکن آپ کچھ بہتر ہو گئے ہیں اور یہاں آپ دریائے دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ نیل سٹار ہوتا ہے جو یہاں سے سٹار ہو کے دریائے جیلا مدفرباد تک پہنچتا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں الکیل کی آپ کو لکڑیاں وغیرہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوں یہاں کے لوگوں کو اپنی سردیوں کے لئے انتظام کرتے ہیں ہیٹنگ سسٹم کرتے ہیں یہاں پہ لکڑی لے جاتے ہیں اور پھر ان صحیح ہی ان کے لوگوں کا گزارہ ہوتا ہے اور جہاں تک جیپ کی بات کی جائے ہمارے پاس جو ویکل ہے یہ جیپ ہے فور بی فور ہوتی ہے یہاں پہ ہم اس کو ایسے راستے پہ یہی لے کے آتے ہیں ہمیں اٹنشن نہیں ہوتی کسی قسم کی اور یہاں پہ اس طرح کے گار ہوتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح کے گار ہوتے ہیں پھر ایک ٹین کی پھر چادر ہوتی ہے پھر برف میں ایک اٹنشن نہیں ہوتی اور اس کا زبادہ سے اچھا سا ایک ہیٹنگ سسٹم یہ نہیں ہے کہ اندر سے ہی گرم ہوتے ہیں کیونکہ کچھے ہوتے ہیں مٹی سے بنے ہوتے ہیں مٹی کی دواریں ہوتی ہیں اور یہ لکڑیوں ہاں دیکھیں جہاں بھی آپ نظر پاڑ رہے ہوگی لکڑیوں کو ٹال لگے ہوگی نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹلی ٹوٹل یہ وہ لگڑ لوگ یہاں میں جلاتے ہیں جو کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ٹوٹلی دیار لگڑ ہوتی ہے جو آپ کے شہروں میں شاید فٹوں کے حساب سے چار سے پانچ ہزار فٹ کے حساب سے ملتی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ جو آپ کو بادلوالا ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے بیک شائٹ میں یہ ہمارا اکیوبائیڈ کشمیر ہے جو انڈیا کے قبضے میں ہے اور میرے ساتھ سوہیل بھائی ہیں جو جیپ ڈرائیور ہیں میں کھان کو میں لے کر ہوں ہم ساتھ فرس ٹیم پر ہی آئے ہیں اور ہم پہ پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو کیسا ایکسپئرنس لگا یہاں میں آکے ہیں جی سوہیل بھائی کچھ بتائیے گا آپ نے دیکھنے والے ویورز کو کہ آپ کیسا لگا کہ آپ کیسا لگا پورا پورا جیسے آپ نے مظافروں باہر سے ٹور سٹارٹ کیا آپ نے بابون ویلی کی اور آپ نے تاہو بارٹ کیا اس کے لعب ارنگ کیل کیا اپنے 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 پرسولیم اسپیریئنس ہلاکہ اللہ این تاو بات سے drugs اردن کے لقل کی اپنے ار جگہ کی اپنے اپنے خمشورتی ہے بابونوے لگے اس کے ٹاپ دیکھے وہ بھی بکت خمشورت تھا اس کے علاوہ اپنا رتی کے لیے وہ بھی بڑی خوبصور جگہ تھی ابھی بس یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو جنت ہے جنت میں یہ سمجھے ہم آئے ہوئے اچھا یہ ماشاءاللہ سویل بے کی گاڑی ہے فور بی فور ہے اس کو ہمارے آنے یہ تو کہا جاتا ہے پاڑی علاقوں میں کہ اس کو ماؤنٹن کیوین کہا جاتا ہے پاڑوں کی شزاعتی سچ میں پاڑوں کی شزاعتی ہے اور بہت سکی چھے فیوچر ہوتے ہیں جہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ ہر گاڑی کا برس ہو جاتا ہے وہاں سے ٹریک سٹارڈ ہوتا ہے اصل میں دیکھا جائے تو ہم یہاں پہ آئے تھے اور اے وان ٹور کی تصاصل سے ان کے ساتھ ہم نے ٹرلنگ جرنی کی اور اچھا سویل بے آپ سے پوچھوں کہ یہ جیپ پاڑی علاقوں میں زیادہ اس کا نام مانا جاتا ہے افہمر سے زیادہ ہر جگہ پر چلی جاتی ہے یہ کیا ساہب کتاب اس میں کیا ایکسٹر ہوتا ہے جو دوسری گاڑی نہیں آ سکتی سر یہ گاڑی ہے اس کو گاڑی جیپ بولتا ہے تو اس کے ٹائروں کی کمال بھی ہوتی ہے اور اس کی فرام یا اس کا سسپنسن کو مطلب ہے کہ اس کی سائنس ہے وہ ایک اسے تھیوری سے بنی ہوتی ہے یہ جنہی کہ سپیشل ہے گاڑی جیسے آپ نے کہا کہ جہاں سے رستے ختم ہوتے ہیں وہاں سے اس کے رستے شروع ہوتے ہیں یہ ہنڈر پرسنل یہی بات ہے تو یہ ایک چیلنجر گاڑی ہوتی ہے چھے سی ہوتے مانسی مثل سے تصوڑی موجود ہیں جو کمال بیٹھا تھیں یہ گاڑی آٹھوということで ہمارے راستے بھی مشکل سمجھ لیے ہیں چوٹیوں کے جو لنک روڈ ہیں انتے بھی ہم چلتے ہیں تو وہ زیادہ ڈنجرس ہوتے ہیں جا پہ سرک یہ گاڑی جا سکتی اور کوئی خور گاڑی جا پہ نہیں جاتی یا وہاں پہ ہم گاڑی چلاتے ان ٹریک پہ اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا میں کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر گا دیتا ہوں اگر جو فیچر میں اگر آپ لوگوں کی گاڑی اگر کوئی ہائر کرنا چاہے تو یہ سویل بے کے نمبر ہے یہ اپنا سویل خان کاغان موبائل نمبر یہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر انسائے خود بھی کانٹیٹ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہو اور آپ ان کے ساتھ جرنی کر سکتے ہو بہت مزا ہے گا اور زبدہ سویل بھئی آپ سے ملکا بہت چھ لگا انشاءاللہ نیکشپی ملتے رہے گے اور اچھا پیسی کے لیے لاشت بات آپ کاغان سے ویسے ہو کاغان سے ہی ہو کاغان سے ہی ہو کاغان سے ہوں ملے گے اور دیکھنے والے جیپ کے حوالے سے بھی کامٹس میں بتائیے گا کیسے جیپ اور جیپ کے حوالے سے یہ بھی بتانا چاہوں کہ جیپ اگر کو پسکشن کھس سے کہتا ہے اس خیلی سے پیچھے گا کے ساتھ بھی کاغان سے اور پہنچ رہے پہ انشاءاللہ نیکشپی ملک کر سکتے ہو یہ پیچھے اس بیکس سائیڈ پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی اس لیگج بغیرہ کیری کر سکتے ہو ساتھ اور یہ ایک اچھا سا کاغان سے کاغان آ گیا ہے بہت مزا دا ہے تو ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ